سب سے پہلی بات یہ ہے اختصار کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے یہ اسلام کا ایک قانون ہے بہت ساری چیزوں میں جہاں شرعی واجبات میں بھی یہی بات ہے دنیا کے کاموں میں بھی وہی بات کہ کسی بھی انسان سے اتنا ہی کام لینا ہے جسنی وہ طاقت رکھتا ہو آپ صرف انسان نہیں ہیں اگر آپ مالک ہیں کسی بھی کارخانے کے کسی بھی کام کے آپ ذہن میں رکھئے آپ صرف انسان نہیں ہیں آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں اور اسلام کا ایک بنیادی قانون یہ ہے جہاں شرعی واجبات کے تعلق سے بھی یہی قانون ہے لیکن مزدوروں کے تعلق سے بھی وہی قانون فٹ آتا ہے موافق ہے کہ لا تکلف نفسن اللہ اسعہا کسی انسان کو کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا جائے گا یہ مزدوری کرانے کا بنیادی نقطہ ہے اگر آپ کے یہاں کسی بھی قسم کی مزدوری کسی بھی قسم کی جاب ہو رہی ہے تو آپ کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور اس کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مزدور سے طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ایک مزدور کے حق کو پامال کر رہے ہیں آپ اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں اگرچہ آپ نماز پڑھنے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اگرچہ آپ نماز پڑھنے والے ہوں روزہ رکھنے والے ہوں لیکن آپ نے ایک بندے کا حق مارا ہے ایک بات تو یہ اسی تعلق سے ایک حدیث ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ آج انسانیت مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے چودہ سو سال پہلے تقریباً بنیادی بنیادی مزدوروں کے قانون بتا دیئے تھے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو نوکر ہیں اِنَّا اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ کہ تمہارے جو نوکر ہیں تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں ان کو بھائی کہا اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے تو اگر کسی کا بھائی اس کی نگرانی میں اس کی ماتہتی میں ہو اس کے یہاں کام کرتا ہو تو کیا کرے فَلْيُتْعِمْهُمْ مِمَّا يَا كُل جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے وَلْيُلْبِسْهُمْ مِمَّا يَلْبَس جو پہنتا ہے وہی پہنے اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ ان کو ایسا کام نہ دو جو کام وہ نہ کر سکیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو جو بوجھ نہ اٹھا سکیں آگے آپ نے فرمایا فَإِنْكَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ اگر ایسا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام ان کو دے دیا ہے دیکھی وہ کام چاہے وہ اٹھانے والا کام ہو چاہے وہ ذہنی کام ہو جسمانی طاقت کا کام ہو چاہے ذہنی طاقت کا کام ہو دونوں صورتوں میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ایسا کام دیا ہے جو ان کے طاقت سے زیادہ ہے ان کے قوت سے زیادہ ہے سمالنے کا ان کو سکت نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے فَإِنُوهُمْ تم ان کی مدد کرو کسی بھی انداز میں اگر تم کو وہ کام کروانا ہی ہے تو کام کرنے میں کام کروانے میں ان کی مدد کرو تو پہلی بات مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ تھی کہ ہم ان کو وہی کام دیں گے جو کام وہ کر سکتے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ ہم کام شریعت کی روشنی میں نہیں دے سکتے